پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر کی جانب سے سابق صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور سارک چیمبر اگزیکٹیو کمیٹی ممبر بزنس مین پینل پنجاب کے چیرمن خواجہ شادے بکرم کے عزاز پر پرتکلف دینر باؤ محمد بشیر کی جانب سے آنے والے مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا گیا تقریب میں لاہور چیمبر اف کامرس کے نو منتحب عہد دوران سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نائب صدر تاہر منظور چودری اگزیکٹیو میمبر ندیم قریشی ودود الوی سابق صدر محمد علی میاں تاہر جوید ملک پیاف چیرمن میاں نمان کبیر نو منتحب چیرمن فرایا تنویر احمد شیخ ادنان بٹ، جاہد بیگ، شاہد بیگ، شہباد اسلم، شیخ سجاد افضل، چیرمن لہور ریسٹورنٹ یونٹی آمر رفیق قریشی، آمر انوار، حامس بٹ، فہیم الرحمان شایگل کی وحسوسی شرکت اپنے حتام میں عرفان اقبال شیخ نے شیر سنا کر باؤ محمد بشیر سے محبت کا اظہار کیا کچھ ایسا ہو یہ شام دھلے کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا کوئی بیٹھے میرے پہلوں میں میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے اور پونچھ کے آنسوں آنکھوں سے اور دینے سے یہ بات کہیں یوں تنہا سفر اب کتنا کٹتا نہیں یوں تنہا سفر اب کٹتا نہیں چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں میاں نمان کبیر کا اظہار حیال کرتے ہوئے کہنا تھا باؤ محمد بشیر زبان سے دبنگ اور دل کے مصوم انسان ہیں باؤ مشیر صاحب کی شخصیت کا کہ جو نہ صرف کبھی تو ہمیں جساں میاں محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ ارتغل کی صورت میں ایک دبان جوان نظر آتا ہے لیکن اندر سے ایک بڑا معصوم بچہ بھی کئی دفعہ نظر آتا ہے تو یہ بڑا ہی ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے جو کہ معصومیت بھی ہے اور کئی دفعہ دماغ بھی بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے تقریب کے احتتام پر باؤ محمد بشیر نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا گیا چیمبر میں کام کیا ہے اور لوگوں میں محبت ڈالیا ہے جس سے پوری چیمبر کی جو عزت اور بکار بلند ہوا ہے ہم سب اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ جتنے ووڈ انہیں نے اس دفعہ دیئے ہیں پیار فونر آلائنس نے وہ ایک مثال ہے اور صدیوں ارفان اکبار صاحب کو لوئی آر کہیں گے دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے